اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ عِنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعَ لَيْهِ صَبْرًا اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے اولاد ایسی نعمت ہے کہ جس بندے کے پاس یہ ہو اس کی زندگی خوشیوں سے بھرپور رہتی ہے اور جس کے پاس اولاد نہ ہو سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر اس چیز کی کمی کو محسوس کرتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو اسے ہر ایک نعمت کا رنگ جو ہے وہ پھیکا نظر آتا ہے ہلکا نظر آتا ہے اور جسے اللہ نے اولاد سے نواز رکھا ہو اس کے پاس نعمتوں کی اگر کمی ہو تو جب وہ اولاد کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اس کمی کا احساس نہیں ہوتا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ نے اسے نعمت قرار دیا ہے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اولاد کو بچوں کو اللہ رب العزت کی بڑی نعمت قرار دیا ہے قرآن مجید جب اولاد کے بارے میں بات کرتا ہے تو مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے اپنے الفاظ و آیات کے ساتھ ہمیں قرآن مجید سمجھاتا ہے سبق دیتا ہے کہ اللہ نے یہ اولاد تمہارے لیے نعمت بنائی ہے یہ اللہ کی رحمت احسان ہے اگر وہ عطا کر دے اور ہے اللہ کے ہی بس میں بیٹے دے اس کی مرضی بیٹیاں دے اس کی مرضی دونوں ملا کر عطا کر دے اس کی مرضی کچھ بھی نہ دے اس کی مرضی امدکم بی انام و بنین سورہ شعرہ میں اللہ ایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں مضبوط کر دیا ہے کہ تمہیں اس نے ریوڑوں کے ریوڑ جانور عطا فرمائے ہیں و بنین اور اللہ نے تمہیں اولاد سے بھی نوازا ہے نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یمددکم ربکم بی اموال و بنین کہ بات میری مان لو اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہیں مضبوط کرے گا تقویت دے گا مالوں کے ساتھ بھی اور اولاد کے ساتھ بھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا تیسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت و خوبصورتی ہے پھر قرآن اسی اولاد کو ازمائش بھی قرار دیتا ہے قرآن اسی اولاد کو دشمن بھی قرار دیتا ہے نعمت بھی ہے اور ازمائش بھی نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے جلیل و قدر انبیاء اور پیغمبر نعمت اولاد کے لئے دعا کرتے رہیں ابراہیم علیہ السلام ربی حبلی من الصالحین بڑھاپے کو پہنچ گئے اولاد نہیں ہیں اللہ نے ایک اولاد عطا کرتے ہیں جناب زکریہ علیہ السلام حبلی ملدن کا ولیہ کہتے ہیں اللہ یہ سر میں بال سفید ہیں سفید بال بڑھاپے کی نشانی لیکن میں تجھ سے مانگوں گا تجھ سے نہ مانگ کر محروم نہیں رہوں گا بدبخت نہیں رہوں گا حبلی ملدن کا ولیہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ربی حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ اللہ اپنی جانب سے مجھے پاکیزہ نیک اولاد بطور وارث عطا فرماتے ہیں قرآن نے کہا نعمت ہے اور ساتھ ہی نبیوں کی دعاوں کا تذکرہ کیا کہ نبی اللہ سے اولاد کے لئے دعا مانگتے رہے ہیں لیکن اولاد کا مل جانا اللہ اگر کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو ظاہر ہے ہر ایک نعمت کا اس نے قیامت کے دن حساب بھی لینا ہے اور سوال جواب بھی کرنا ہے نعمت اولاد کے بارے میں بھی سوال اللہ کرے گا شریعت نے تربیت اولاد کے بارے میں جو ہمیں رہنما اصول دیئے ہیں اگر ہم ان خطوط پہ ان اصولوں پہ قائم رہے اور اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش اس طریقے سے کریں کہ اولاد ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں فائدہ مند بنیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ مند بنیں پھر یہ اولاد نعمت ہے لیکن اگر شریع اصولوں کو چھوڑ دیا جائے اور تربیت اولاد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر دیا جائے تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن مجید کی آیتوں کو پسے پسٹ ڈال دیا جائے تو پھر اولاد بگڑتی ہے پھر بچے بگڑتے ہیں بچوں کا بگڑنا معاشرے کا بگڑنا ہے بچوں میں فساد معاشرے میں فساد کا سبب ہے اور بچوں کی تباہی نسلوں کی تباہی ہے بگڑنے سے بچانا کہ اولاد بگڑے نہ اولاد خراب نہ ہو اولاد بے دین نہ ہو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اولاد کی خبرگیری بھی رکھیں اور ساتھ ساتھ انہیں نصیت بھی کریں نصیت کے حوالے سے لقمان علیہ السلام کی نصیتیں ہر بندے کے علم میں ہیں اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا وُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کا شریک نہ بنانا کسی کو اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک یہ بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے نائنصافی ہے قرآن کی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ تربیت اولاد میں سب سے پہلے جس چیز کو رکھا جائے وہ اللہ رب العزت کی توحید ہے توحید کو سب سے پہلے رکھا جائے توحید کو اہمیت دی جائے توحید کے بارے میں اولاد کو بتایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں ایک فرمان بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ گفتگو کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ وہ لا الہ الا اللہ پڑے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں سب سے پہلے توحید شرک سے بچانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نصیحتوں میں سب سے پہلے یہ نصیحت کریں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سکھایا جائے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور بچے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے سکھیں گے جب ان کی زندگی میں آپ خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ آپ کے حمل کو آپ کے کردار کو دیکھیں گے کیونکہ بچوں کے لیے سارا کچھ وہ اس کے والدین ہوتے ہیں کئی بچوں کو آپ نے ہم نے سنائے جب بھی ان کے سامنے کوئی بات ہو یا بات کی جائے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میری والدہ تو یوں کہتی ہے یا میرے والد صاحب تو یوں کہتے ہیں جو وہ اس نے اپنی والدہ سے سنا ہے یا سیکھا ہے یا اس کے سامنے کیا گیا ہے وہ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں نہیں میرے والد میری والدہ وہ یہ کہتے ہیں یعنی بقاعدہ سبق دیتے ہیں اس چیز کا بچے سیکھتے ہیں گھر سے ماں سے سیکھتے ہیں باپ سے سیکھتے ہیں تو انہیں اپنے کردار سے یہ سکھایا جائے کہ جیسے ہم اپنے والدین کے فرمبردار ہیں ایسی والدین کے ساتھ فرمبرداری کرنی ہے تیسری چیز یا بنی یا قیم السلا نماز کے بارے میں انہیں تلقین کرنی ہے نماز پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تمہاری اولاد سات برس کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو نماز کا حکم دو تاکہ انہیں پتا ہو کہ ہم ایک ایسے ماں باپ کی اولاد ہیں جنہیں ہر ازان کے بعد نماز کی فکر رہتی ہے مرو اولادکم بسلاتی وہم ابناؤ سبع سنینہ سات برس کے ہو نماز کا حکم دو دس برس کے ہو جائیں نماز نہ پڑے وزربوہم علیہ انہیں پھر سزا دو نماز نہ پڑھنے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ محمونہ کے ہاں چھوٹے سے تھے ان کے ہاں میں گیا رات میں نے ادھر گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف لائے گھر تو اپنی بیوی محمونہ سے پوچھتے ہیں کیا اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے مہمان آئے ہوئے ہیں اپنی خالہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ مسجد سے تشریف لائے مہمان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ محمونہ یہ بتاؤ بچے نے نماز پڑھ لی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں جی اس بچے نے نماز پڑھ لی ہے اولاد کا نماز کے بارے میں فکر کرنا والدین پہ لازم ہے اور اولاد کے بارے میں اگر کوئی فکر مند ہے اگر اولاد کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ میری اولاد کا میرے بعد بھی خیال رکھا جائے اللہ ان کی حفاظت کرے تو پھر والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام نیکی کا کریں وہ نیک رہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا تین کام جو جناب خضر نے کیے موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں ہر بات پہ پوچھتے ہیں یہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا بستی میں آئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں بستی میں آئے بستی والوں کا کہ ہم مسافرہ ہمیں کھانا دو فاابو اینو زیفو ہمارن کا نہیں جی کھانا نہیں دیں گے نہ رہنے کی جگہ نہ کھانا فوجدا فیہا جداریں یریدو این قضف آقاما گزرتے جا رہے تھے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے اس دیوار کو انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر کر دیا تعمیر کر دیا پھر جب بعد میں وضاحت کرنے لگے چونکہ موسیٰ علیہ السلام بار بار سوال کرے تھے یہ کیوں کر دیا بچے کو کیوں مار دیا کشتی کیوں توڑ دی دوار کیوں کھڑی کر دی اس پہ تو مزدوری لینی چاہیے تھی مزدوری لیتے کھانے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ لے لیتے انہوں نے انکار تو کر دیا تھا بستی والوں نے کہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیں گے خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّلْ جِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامِنِي يَتِيمِنِي فِي الْمَدِينَةِ یہ جو دیوار تھی نا شہر میں رہنے والے دو يتیم لڑکوں کی ہے یہ ان کا گھر ہے وَقَانَ عَبُوهُمَا صَالِحًا باپ ان کا نیک تھا ان کا باپ نیک تھا باپ کی نیکی کا صلح یہ مل رہا ہے کہ اب اگر دیوار گر جاتی نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اب گر جاتی بچمن میں ہی لوگ نکال لیتے اب جب یہ اپنی جوانی کو پہنچیں گے اَنْ يَبْلُغَا شُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّرْرَبِّكَ والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے ان کی زندگی میں دوبارہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتے ہیں اور سوئے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف بچوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے لئے یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے لئے ہے اور ساتھ ہی آیت علاوت کرتے وَقَانَ عَبُوْهُمَا صَالِحَا سورہ کعف کی آیت علاوت کرتے کہ اللہ والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو اللہ فائدہ دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کے جان کی ان کی مال کی نوافل خود پڑھ رہے ہیں سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا ابنیہ لے آجالک اے میرے بیٹے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے اپنے بعد اولاد کو نیک خوشحال اللہ کی حفاظت میں دیکھنا ہے تو خود نیکی کیجئے نیک والدین بنیے نیک والدین بنیے نماز کا حکم دو یا ابنیہ قم السلا اے میرے بیٹے نماز قائم کر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِهِ نیکی کا حکم دیا کر وَنْحَرْ عَنِ الْمُنْكَرْ بُرَائِ سے لوگوں کو منع کیا کر وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَسْحَابَكْ کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ سبر کیا کر وَلَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ بچوں کی تربیت میں یہ بھی لازمی جزو ہے ان کی تربیت کا کہ انہیں تکبر سے بچنے کی تلقین کی جائے لَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا جب آپ بچوں کو نصیت کریں گے انہیں ان کی غلطیاں بتائیں گے غلطی پہ آگاہ کریں گے متنبع کریں گے ان کی غلطی پہ ان کا مواخذہ کریں گے تو وہ بچے آگے جا کے بھی اگر ان میں کوئی کمی ہے کوئی ان کی کمی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ اس نصیت کو لیں گے قبول کریں گے اگر ابتدام ہی بچوں کو ایسا ماحول دے دیا جائے کہ انہیں اپنی تعریف کے سوا کچھ پسند ہی نہ ہو کوئی تعریف کرے تو ٹھیک ہے کوئی اصلاح کرنا چاہے نصیت کرے تو اسے وہ برا سمجھے تو اس وجہ سے بچے پھر بگڑتے ہیں اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتے لَا تُسَعِرْ خَدَّقَ لِلْنَّاسِ یہ نہ ہو کہ کوئی آیا ہے آپ سے بات کرنے آپ نے موں پرلی طرف پھیر لیا اللہ نے لفظ وہ استعمال فرمایا یہاں پہ جو اونٹ کی گردن میں ایک پھوڑا نکلا کرتا تھا جو اس بیماری کے لئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ پہ پھوڑا نکلتا پھر اونٹ کا چہرہ ایک ہی سائٹ پہ ہو جاتا تھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکمان نے کہا اپنے بیٹے کو میرے بیٹے یہ نہ کرنا کہ لوگوں سے اپنا رخصار ہی پھیر لو اپنا موں ہی پھیر لو تکبر آجائے اکڑ آجائے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَحْرَاحَا زمین میں اکڑ کے بھی نہیں چلنا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُورٍ کیونکہ اکڑ والی چال وہ اللہ کو پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے دیکھا ایک بندے کو کہ وہ اکڑتا ہوا چل رہا تھا اکڑ کی وجہ سے اپنا دامن بھی اس نے زمین پہ پھینکا ہوا تھا دامن زمین پہ ٹخنوں سے نیچے اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اس کی اکڑ کی وجہ سے متکبر جو لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ وعد اول آشریق انہیں چونٹیوں جتنے جسم عطا کرے گا چونٹیوں جتنا جسم کہ وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے رندے جا رہے ہوں گے لا تُساعِر خَدَّقَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا بچوں کو تکبر اکڑ خود بسندی انانیت یہ نہیں سکھانی نہ کہیں سے سیکھنے دینی ہے انہیں عادی بنائیں کہ وہ نصیحت سنیں نصیحت کو قبول کریں پھر وَقْصِدْ فِي مَشِّقَ وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِك چلنا ہے تو میانا روی سے چلنا ہے درمیانی چال اچھی چال اور وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِك چیخنا چلانا نہیں ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے بات کرتے ہیں غصے میں آتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِك یہ بھی سکھایا جائے لکمائل صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اب آواز کو ہلکہ رکھا کر آواز کو پست رکھ اِنَّا اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ کیونکہ گدے کی آواز ہے نا وہ انچی آواز ہے بہت بری آواز ہے اِنَّا اَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ وَقْصِدْ فِي مَشْشِق وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِك آواز کو ہلکہ آواز کو پست رکھ خصوصاً بڑوں کے سامنے بڑوں کا عدب سکھایا جانا چاہیے وہ امام مالک کا قول میں پہلے بھی سنا چکا ہوں وہ کہتے تھے ہم تو اپنے بچوں کو شعبہ کی محبت اور ان کا عدب ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت سکھاتے ہوں جیسے تعلیم قرآن دیتے ہیں تعلیم قرآن بچوں میں تعلیم قرآن مسلمانوں کے پہلے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قرآن کے سکھانے کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے شعبی فرماتے ہیں يُعَلِّمُنَا تَشَهُدَا كَمَا يُعَلِّمُنَا سُورَةً مِّنَا الْقُرْآنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشاہد ایسے سکھایا کرتے تھے نماز میں جو تشاہد پڑھتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاہد کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے مثال کے طور پر قرآن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنود سکھائی جو وطر میں پڑھی جاتی ہے اللہم مہدینی فی من حدیت وعفنی فی من آفیت وطولنی فی من تولیت وبارکلی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علی انہو لا یذل من والیت ولا یعز من آدیت تبارکت ربنا وطعالی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا قنود سکھائی اور سکھائی ایسے یاد ایسے کروائی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کوئی صورت یاد کرواتے تھے سکھنا سکھانا یہ بطور مثال پیش کرتے تھے سحبہ بھی اور آئیم اکرام بھی کہ ہمیں فلان چیز ایسے سکھائی جاتی فلان بات ایسے بتائی جاتی جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت سکھاتے ہیں بچوں کو قرآن مجید سکھانا قرآن مجید پڑھنا سکھانا قرآن مجید سمجھنا سکھانا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے جوان ہو جاتے ہیں بچے اچھے پڑھ لے گئے اچھی نوکری پہ لگ گئے پارلیمنٹ میں چلے گئے وزیر بن گئے لیکن اگر کہیں وہاں پہ کسی نے کہہ دیا کہ سورہ اخلاص پڑھ دو وہ پڑھنی نہ آئے سورہ اخلاص پڑھنی نہ آئے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو دیکھ کے ہنسیں اگر والدین نے سکھایا ہوتا قرآن ویسے سکھایا ہوتا جیسے اب آپ نے بچوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے تو پھر اتنی بڑی جگہ پہ جا کے ایسے لوگوں کے ہنسنے کا سبب نہ بندہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہمارے کئی بڑوں کو وہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا درود ابراہیم ہی بڑھنا نہیں آتا نماز میں کئی کھڑے ہو جائیں کوئی ان کی ویڈیو بنا لے تو دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز بھی سکھائیں قرآن بھی سکھائیں اور والدین کی فرما برداری بھی سکھائیں تکبر سے بچائیں انچی آواز چیخنے چلانے نہ دیں منع کریں اس سے بچوں کو نصیت سننے کا عادی بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدو احترام سکھائیں اور اللہ وحدہ علاشریک کی توحید سکھائیں پھر اولاد نعمت ہے اگر ایسا نہ نہ کیا اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی جان لو تمہارے مال تمہاری اولاد ازمائش بھی ہیں اولاد میں سے تمہارے کچھ بچے جو ہیں نا وہ تمہارے دشمن ہیں محتاط رو ان سے فحضروہم محتاط رو محتاط رو ان کا بندوبست کرو اپنا بندوبست کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھایا کرو علمو اولادکم بکہا عدیبو اولادکم بکہا علم سکھاؤ عدب سکھاؤ انہیں لا ترفا عنہم اصاکہ عدبا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر جو ہے نا وہ آپ کا ڈر اور خوف بھی رہ یہ نہ ہو کہ آپ پیار میں اس قدر ان کو باغی بنا دیں پیار اور محبت میں اور کچھ نہ کہنے میں کہ وہ آپ کی بات ماننے سے انکاریوں لا ترفا عنہم اصاکہ عدبا یہ محبت نہیں ہے بچوں کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ انہیں کچھ سکھایا ہی نہ جائے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے انہیں عدب سکھانے کے لیے کبھی بھی ڈنڈا ان سے پرے نہ کرنا اولاد کو نیک بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور ان کی نیکیوں کا فائدہ اللہ وحدہ اللہ شریف ہمیں قیامت کے دن اطاع کرے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے عمل سب منقطع ہو جاتے ہیں تین چیزیں باقی رہتی ہیں انہوں میں سے ایک چیز کیا ہے والدن صالحن یدعو لہو نیک اولاد جو بعد میں اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ومعالی